جے کسان، جے خلیحان یہ جے کسان آندولن کیا ہے؟ یہ سادھارہ آندولنوں جیسا آندولن نہیں ہے یہ کوئی کسانوں کی یونین نہیں ہے یہ جندہ آباد مردہ آباد والا مورچہ نہیں ہے اس کے پیچھے ایک بیچار ہے اور وہ بیچار یہ ہے کہ جہاں ساری دنیا کہتی ہے کسان بیچارہ وہاں ہم کہتے ہیں جے کسان ہم اپنے گاؤں کو جڑنے نہیں دیں گے بھارت کے ہمارے سپنے میں گاؤں ہوگا کھیتی ہوگی کسان ہوگا اور وہ خوشحال ہوگی جے کسان آندولن سارے دیش کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہے کہ کسانوں کے بارے میں دیش کی کوئی جمع داری ہے یا نہیں کسانوں کا کھانا کھانے والے کسانوں کے اوپج پہ جندہ رہنے والے اس دیش کے لوگوں کی کسانوں کے بارے میں کچھ سوچنے کی جرورت ہے یا نہیں یا کسان ایک الگ دنیا میں رہیں گے اور کسانوں کی اوپج پہ جینے والے گہر کسان لوگ ایک دوسری دنیا میں رہیں گے ترانتی کی اب آگ اُٹھے گی کھیتوں اور کھلی ہانوں سے ستہ کے چوپائے ہی لیں گے جلتی ہوئی چوپالوں سے کھیتوں اور کھلی ہانوں سے جلتی ہوئی چوپالوں سے بھومی ایک انچ نہ دیں گے چھوٹ کے ان فرمانوں پے بھاٹی سن کھل وار نہ ہوگا اٹل اراد کسانوں پے ہم نے چار مانگ اٹھائی ہیں پہلی یہ کہ کسان کی جمین چھیننے والا موڈی جی کا بھومی ادھگرہن بل جو ہے یہ واپس لیا جائے کیونکہ ایک سو بیس سال کے بعد انگریزوں کے قانون سے جو چھوٹی موٹی ریایت کسان کو ملی تھی وہ ساری ایک جھٹکے میں ختم کر دی گئی ہیں آج کسان کے پاس لے دے کے ایک ہی تو چیز بچیے پاؤں کے نیچے جمین وہ بھی چھینی جا رہی ہے اس کا ہم بیروت کرتے ہیں دوسری مانگ کسان کو کم سے کم کسی آمدنی کمائی کی گارنٹی ہونی چاہیے اگر کسان کے پاس چارے کر جمین ہے محنت کرتا ہے تو اسے کم سے کم اتنی آمدنی تو ہونی چاہیے نا جتنا سرکار کے اندر چھوٹے سے چھوٹے ادنے سے ادنے کرمچاری کو ملتی ہے آج اسے ساڑھے سولہ ہزار روپے ملتے ہیں ہم کہتے ہیں بھائی کم سے کم پندرہ ہزار روپے تو پانچ لوگوں کے پریوار میں کسان کو ملنا چاہیے نا ہر مہینے دیسری مانگ یہ کسانوں کی فصل جب برباد ہوتی ہے اس کے معاوجے کا سارا ویبستہ بدلنی چاہیے یہ بالکل مجاک ہے کسانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے فصل اگر نقصان ہوتا ہے تو پورا معاوجہ ملنا چاہیے سمیہ پہ ملنا چاہیے بینا کسی بھرشتہ چار کے ملنا چاہیے اور چوتھی مانگ کہ جو بھومی ہین پریوار ہیں ان کے پاس کم سے کم دو اکڑ جمین تو ہونی چاہیے جس کے پاس پٹا ہے اسے کبجہ ملنا چاہیے اور جس کے پاس پٹا بھی نہیں ہے اسے پٹا ملنا چاہیے ان چار مانگوں کو لے کے جے کسان آندولن دیش بھر میں گاؤں سے سمپرک کر رہا ہے کسانوں سے جڑ رہا ہے سرحد پر لڑتا ہر سینک پیدا ان کے خون سے ہے شہروں کو آکاش چھواتا شمک نسینا خون سے ہے هاہاااہ میں deepest پیدا ہوتا ہے اس کے پاسینے کی بوند سے گہے روم روم ہے دباہ ہمارا دربیشت شیتا شنکھناد اُڈداؤں گا کشی والوں سے ہاٹی سنگ کھلواڑ نہ ہوگا اٹل ارادے کی سانوں کے ہنڈیاں میں ایک پاتر میں ایک کلش میں آپ ہمیں اپنے کھیت کی مٹی دیجئے اور آپ کے کھیت کی مٹی کو ہم سنسط تک لے کے جائیں ایک اگست سے ایک مارچ آیوجیت کیا ہے ہم نے پنجاب میں ٹھیکری وال گاؤں سے شروع کر رہے ہیں برنالا جیلے میں جو پنجاب میں کسانوں کے پہلے آمدولن کا پتیق ہے دس اگست ہو دیش بھر کے کسان کسانوں کے پاتر لے کے کلش لے کے کھیت کی مٹی لے کے سنسط کے سامنے آئیں گے سنسط سے کہیں گے مٹی کا مان کرو نہیں تو مٹی میں ملا دیے جاؤ گے جاگرے کی سانتوں اُتھرے اُٹھ کے سانتوں جند کی سنا سے رہے آنے با نشانتوں جاگرے کی سانتوں اُتھرے اُٹھ کے سانتوں جاگرے کی سانتوں اُتھرے اُٹھ کے سانتوں